موسیقی میں حمزہ شہباز شہیف کے بھوٹ پولس نہیں کرتا اور سنو حمزہ شہباز مہور تمہاری اور تمہارے باپ کی جادیر دی ہے موسیقی میں بچوں کے نیچے تو شیاست نہیں کر سکتا نا ایک بندے کی ڈیگنیٹی ہوتی ہے موسیقی اسلام علیکم ناظرین گودیونے آپ کے ساتھ رہے ہیں میں ملینہ شگری ناظرین اس وقت جو بحث شر چکی ہے گزشتہ روز جو زہیم قادری صاحب نے پریس کانفرنس کی بڑی دعا دار پریس کانفرنس تھی کچھ لاوہ اس طرح سے محسوس ہوا کہ پک رہا تھا جو کہ کل پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے کافی ایک لاش آؤٹ کیا اگن حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لہور کسی کی جاگیر نہیں اور مقابلہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ٹکٹ کا معاملہ اگر نظر آتا ہے بہرحال ہم ضرور جانے کے اگر پروگرام میں کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہے صرف ایک ٹکٹ نہ ملنے پر یہ ایک اگریسیولی اور چونکہ زہیم قادری صاحب کبھی شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے ان چند گنے چنے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو پاکستان مسلمی نواز کے ساتھ ان سٹرگلز کے ٹائم پر مشرف دور میں کھڑے رہے پیش پیش رہے عارف سندیلا صاحب بھی اب جبکہ کافی ریزرویشنز کافی تحفظات رکھتے ہیں ایک مایاناز ان کا بھی نام ہے شیخ پورا سے تعلق ہے کیوں کیا وجہ ہے جو ایک کمیٹر جو ایک ٹرو ورکرز کنسیڈر کیا جاتے ہیں زہیم قادری صاحب سپیشلی بہت ڈیفینڈر ایک ووکل انسان اور جب ترجمان کی حیثیت بھی رکھتے تھے تو بڑا آل آؤٹ جا کے انہوں نے دفاع کیا ہے پارٹی کا تو ایسے وقت پہ آکے وہ اس طرح سے اگریسیولی اس کو اور صرف ایک ٹکٹ کا ذکر کر کے اب وہ یہ بات پریس کانفرنس کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھی ایک جو بڑا زیرے بحث ایک ٹاپک ہے ایسٹ ڈیکلیریشن کے حوالے سے جو تمام کانڈیڈیٹس کانڈیڈیٹس جو الیکشن لڑنے کے خواہ ہیں عام انتخابات جس کی تاریخ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ نظر آتی ہے اور وی ریلی ہوپ کہ وہ اپنے وقت پہ ہوں لیکن ان کے ایسٹ جو ان کے اساسے کی مالیت ہے اساسوں کی مالیت وہ اس پر عوام بڑی حیران ہے ایک طرف یہ تمام سیاستدان ہیں جن کے ایسا بظاہر لگتا ہے کہ اس کی ویلیو کافی انڈر سٹیٹڈ نظر آ رہی ہے ان کے اساسوں کی مالیت چاہے اور اساسوں کی بھی اگین کافی حد اس میں ایک شیئر جو ہے وہ اساسوں کا بھی ہے کہ جو ان کو توفہ تہائف جو ہے وہ ملے ہیں تو عوام اس پہ تو حیران تھی اور ساتھ ساتھ نگرہ جو ہمارے وزیر آزم میں سابق جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک صاحب ان کے بھی اساسوں پہ عوام بڑی حیران جو ہے ہوئی ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں گے کہ ایسٹس اور یہ جو تمام چیزیں جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے بسائیڈز اس الیکشن دوہزار اٹھارہ چونکہ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اپنے وقت پہ اگرچہ کے تھریٹس اور خچات جو ہے ظاہر کیے جا رہے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھی پری پول کی باتیں آیا صادق صاحب نے گزشتہ روز بھی اپنے جو ان کا حلکہ ہے ابائی حلکہ اینے ایک سو انتیس اس کے بھی حوالے سے کہا کہ جی آرو بدل دیا جائے آرو چینج کیا جائے اس کا تل جو ہے علیم خان کی طرف جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آؤٹکم جو ہے اس کا اس کا نتائج اس کے اس حلکے کے جو نتائج ہوں گے اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ پانچ سال کا عرصہ گزرا ہم امید کرتے تھے کہ کچھ ایسے سبسٹینٹیو کچھ ایسے سگنفیکنٹ سٹیپس لیے جائیں گے اقدامات لیے جائیں گے کہ تاکہ اس سے جو سٹرکچرل فلوس کے ہمیشہ بات کی جاتی ہے اب گزشتہ دس الیکشنز کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ جی فیلڈ الیکٹورل جو ہے وہ پروسس رہا تو ہم یہ گیاروہ جو ہے اس کو ایک سکسیسول بنا سکے آج ہم ایسے سٹوڈیوز میں اس حوالے سے گفتوکو کرنے کے لیے موجود ہے رہو فحسن صاحب آپ سینئر تجزیہ کار رہے ہیں کولمیس ہے sir thank you so much for joining us رو صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دیریکٹر نیوز جو نیوز اور سینئر صاحبی تجزیہ کار رانہ جواد صاحب سلام علیکم thank you for joining us رانہ صاحب اور ہم ایسے ساتھ موجود ہے در سٹوڈیو میں صدیقل فاروک صاحب سینئر رہنوما یا پاک مسلمین نماز کے صدیقل فارس صاحب اسلام علیکم thank you so much رو صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے ضعیم قادری صاحب نے جتنی کل باتیں کی ہیں sir آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض اور یہ صرف ایک ٹکٹ کا معاملہ ہے میں اس سیلز میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میری اس سے ذاتی طور کیا پر بات بھی ہوئی ہے میں فیل کرتا ہوں کہ معاملہ اس سے بہت زیادہ ہے صرف ٹکٹ کا معاملہ نہیں ہے اچھا بچہ ہے اچھے اس کے دل کی آواز تھی اور اس نے مجھے ریٹریٹ کیا ہے اور پھر اس نے بہت سارے انسٹنسز سائٹ کیے کرایسز جو ہے نا وہ ذرا طور اس کو دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی پولٹیکس کا یا پلٹیکل پارٹیز کا کرایسز یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام اکراس دے بورڈ فیملی آلیگارکیز بنی ہوئی ہیں خاندانی ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیز اور اس میں میرٹ کی بیسس کی پر کام نہیں ہوتے میں کسی ایک پارٹی کی طرف فنگلی نہیں اٹھا رہا میں آپ کو جو اکراس دے بورڈ اس فکر دھقیقت ہے ہماری پولٹیکل پارٹیز کی وہ بیان کر رہا پاکستان مسلم لیگ کا بھی حال ہوئی ہے پیپلز پارٹی کا بھی حال ہوئی ہے اور اب ایک انٹر پارٹی کا ایکسپیرنس کرنے کے بعد شاید پی ٹی آئی کا بھی حال ہوئی ہو چکا ہوا ہے باقی جو چھوٹی پارٹیز ہیں پی اپ جے یو آئی اپ ہو گیا یا این پی ہو گیا وہ ہی فیملی آل اکاکیز بنی ہوئی ہیں وہ اس کو کور میں اس کی جو جو سیل ہے وہ ہی نہیں ختم ہو رہی وہ ہر دستن کے بعد انہوں اس کی بولی لگا دی جاتی ہے کہ اب کتنے ووٹوں کی بولی ملے گی تو یہ آگر آپ اس کو کسی اور جو پلٹیکل جو باقی باقی ملکوں میں خوش میں اگر جو پلٹیکل پارٹیز کرتی ہیں تو ایک آپ کو جو وہ تضاد سامنے آئے گا امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو پرائیم بریز ہوتی ہیں جس میں کہ کسی ایک پوٹنشل کینڈیڈیٹ کی جو اپنے حلقے میں جو اس کی افیکٹیونس ہوتی ہے پاپلٹی ہوتی ہے اس کو گیج کیا جاتا ہے اور پلٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتی ہے تو یہ ایسے جو ہیں یا چودین نسار صاحب کا مسئلہ ہو گیا یا زائم قادری صاحب کا مسئلہ ہو گیا یا اور جو ہے لمبی وابستگی اور اب جا کے کیوں وہ گلے شکوے یا گریونسز کا احضار کیا جا رہا ہے یہ پوائنٹ آپ یہ اپنا پوائنٹ اپنی جگہ ہے لیکن میرے خیال ہے کہ بعض موقع ایسے آتے ہیں جبکہ لوگ اُبل پڑتے ہیں سارا اندر جو مواد کٹھا ہوئے تھا وہ اُبر جو اُبر پڑتے ہیں کم از کم کم از کم زائم قادری کے حق تک میں ضرور یہ سیٹیفائی کر سکتا ہوں کہ وہ یہ ٹکٹ کا مسئلہ ہے دیکھیں میری بات سنیں زائم قادری صاحب کی کل میں نے پریس کانفرنس سنی مجھے بہت افسوس ہوا اس لیے کہ کوئی بھی سیاسی ورکر جب اس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے اور جس طرح کی وہ نعرے اور بڑکیں مار رہے تھے اکتیس مئے دو ہزار اٹھارہ تک وہ وزیر تھے پنجاب کے وزیر تھے کیابنٹ کا حصہ تھے اس کے بعد کیا ہوا جب یہ ٹکٹ کا ان کا بورڈ ہوا تو اس میں پیشی ہوئی تو اس میں انہوں نے اپنی پورے خاندان کی ہسٹری بھی بتائی اور اپنی لائلیٹی کا اظہار بھی کیا کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں کیا لیکن یہ جو ان کا جسٹر تھا مجھے میرے بھی دوست ہیں مجھے یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ کیا ہمارے سیاسی لیڈر اس طرح کی ہوتے ہیں آپ اختلاف کریں ضرور اختلاف کریں اپنا پوائنٹ آف یو دیں اپنے آپ کو الہیدہ کریں اپنا چیلنج پیدا کریں ان کے سامنے لیکن یہ لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل کلچر کے لیے کیسے فائدہ مند ہے ہماری آپ کہتے ہیں کہ اب یہ جنگ ہوگی اور دوسری بات علینا سب سے امپورڈنٹ بات دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ آپ 31 مہیں تک کیبنٹ میں تھے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کو آپ نے ایک زبان میں کہہ دیا کہ تم بوڑ پالچی ہو آپ نے ان کو تحقیر کی ان کی ان کو حقیر بنا دیا آپ تو ان کے ساتھ بھرتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے سب کچھ کرتے تھے ان کے سامنے پیش ہوتے تھے یہ لینگویج پہ مجھے اطراز ہے ان کا فیصلہ جو بھی ہے انہوں نے صحیح کیا ہوگا مسلم لیگ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی نجائز زیادتی کی ظلم کیا ان کے ساتھ میں اسے اگری کر جاؤں گا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جو لینگویج تھی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ ایک پختہ زین کے سیاسی آدمی ہے یا ان کی ابھی میرا خیال ان کی ٹریننگ کی بہت سا ضرورت ہے صدیق الفارو صاحب میں چاہوں گی احمد بلال صاحب کبھی ہم پوائنٹ آب لے لیں اور پھر آپ کی طرف آئیں زبان استعمال کی جائے گی اور صرف ایک ٹکٹ کو ایک ایک ریزن بنا کے اس قسم کے باتوں کا اظہار کیا جائے گا کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس معاملے کو آپ دیکھئے میرے خیال میں ایک تو بہت جذباتی سا ریسپانس تھا ان کا کوئی بیلنسٹ ریسپانس نہیں تھا اور میں اگری کرتا ہوں رانو جواد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ آپ ناراضگی کا اظہار بھی بہرحال کچھ حدود کے اندر ہونا چاہیے آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اتنا عرصہ رفاقت تبائی ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ الفاظ کا چناؤ احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے اس سے پہلے رہوب صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے اور بنیاد وہی ہے کہ پارٹیوں کے اندر چونکہ کوئی نظام موجود نہیں ہے کوئی جمہوریت نہیں ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے آپ کو بغیر کسی ایک شخص کے دباؤ اور خوشحامت کے بغیر آپ اوپر آ سکتے ہوں تو یہ بعض اوقات آپ کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ اور سٹرس بڑھ جاتا ہے کہ آپ کسی وقت ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں اور پھر صورتحال اب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت یہ شریف فیملی ریلیٹیبلی اب بھی ایک کمزور پوزیشن میں ہے حکومت بھی ان کے پاس نہیں ہے ان کے اوپر دباؤ بھی ہے تو شاید اس وقت ان سے اختلاف کرنا اور ان کے اوپر اس طرح کی اپنے اندر جو چیزیں غبار جمع ہو گیا تھا اس کو میرے خیال میں وینٹ آؤٹ کیا ہے اور شاید یہ ایسا موقع تھا جب یہ بلداشت نہیں ہو سکتا تھا ان سے یہ دباؤ لیکن میں اس کے ساتھ میں نہیں جانتا میرا پرسنل کوئی نالج نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے میں تو ایک اندازہ اور تجزیہ پیش کر رہا ہوں لیکن اس موقع پہ ہم اس بات کو بھی رول آؤٹ ٹیک کر سکتے اور میں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن بہرحال باہر سے بھی کوئی دباؤ ہیں لوگوں کے اوپر کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لائلٹیز تبدیل کریں تو اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا ان کے کیس میں نہیں ہے لیکن اسے ان جنرل ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے ماحول ایسا ہو گیا ہے جس میں ایسی کل کو اور بھی چل واقعات ہو سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں بھی پرپیر رہنا چاہیے پارٹی والوں کو بھی رہنا چاہیے جی آپ نے احمد صاحب جس طرح سے کہا میں صدیق الفاروق صاحب کی طرف یہی بات لے کے جانا چاہوں گے صدیق الفاروق صاحب پریشرز کا بھی ذکر کیا جو شریف خاندان اور آپ کی جماعت کے اوپر جو چیلنجز کا سامنا جو رہا آؤور در ٹائم اور زہین قادری صاحب بھی وہ شخص ہیں جنہوں نے پورانے وہ میں نے حوالہ پہلے بھی دیا کہ انہوں نے ایک کمیٹمنٹ کا اظہار اس دن تک کیا کہ جب تک انہوں نے یہ پریس کانفرنس نہیں کی سر ابھی وہ واقعی میں مسلمین نون جو ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب ایک الگ راستہ اور پھر وہ جو دباؤ جس کا پہلے بھی انہوں نے سامنا کیا اب وہ دباؤ اگر فورنسنس کے اگر ہے بھی تو وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علیہ تینوں میرے فاضل دوستوں نے جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ درست باتیں ہیں جہاں تک ان کا تعلق ہے اپنا زہین قادری صاحب کا تو دو ہزار دو سے آج تک میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اچھے کارکون رہے ہیں اور کمیٹمنٹ بھی ان کے اچھی رہی ہے اور پارٹی نے انہوں نے ٹکٹ بھی دیا ایم ایم پی کا ٹکٹ بھی دیا ابھی منیسٹر جیسے کہ رانا جواد صاحب نے فرمایا آخری دن تک تو یہ جو ان کا رد عمل تھا یہ آوٹ اپ پروپورشن کوئی طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا تو یہ ان کی جو سیاسی تربیت ان کے والد صاحب اور ساری جو باتیں وہ کر رہے ہیں اور پھر سید بھی ہیں تو سیدوں کو تو زیادہ صبر کرنا چاہیے تو بطور چھوٹے بھائی وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور بڑا اترام کرتے ہیں میرا بھی تو انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو میں پارٹی سے بھی یہ کہوں گا کہ ان کا معاملہ سلج جانا چاہیے سرس پریس کانفرنس کے بعد پہلے تو منانے کی کوشش کی گئی بڑا بعد میں کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش مجھے معلوم نہیں ہے لیکن معافی تلافی بھی ہو سکتی ہے آپ کی جماعت افورڈ کر سکتی ہے اس وقت ایک کمیٹڈ ورکر اور ان کو لوس کرنا نہیں میں سو یہ کہوں گا کہ ہم بہت اچھے وقتوں ہماری پارٹی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بھی نہیں ہے گئی گزی بھی الحمدللہ آپ دیکھیں گے الیکشن تباہ ضرور ہے اور یہ غیر فطری چیز ہے حلی نا میں یعنی فطری چیز یہ ہے کہ جس پارٹی کی کارکردگی بہتر ہو لوگ اس کی طرف آتے ہیں اور جس کی کارکردگی کمزور ہو لوگ اسے چھوڑتے ہیں یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے جس پارٹی کی کارکردگی کی پی کے میں چونکہ میرا کی پی کے سے تعلق ہے میرا آنا جانا رہتا ہے پشاور کوہار چار صدا وغیرہ مردان میں ان کی آپ جائیں آپ دیکھ رہے ہیں خدا پڑا ہے شاید تو وہ کیا یہ چکر کیا ہے یہ جو اس طرف اپنا احمد بلال محبوب صاحب نے کہا یہ انجینئرنگ یہ دباؤ باہر سے دباؤ اس کے باوجود ہم کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کہیں جی کہ بس ہم گئے نہیں دوسری بات ہے ہوئی ہے اپنا موروسیت کی موروسیت بہت سی باتیں رہو فحسن صاحب نے کی ہیں موروسیت ایک ہماری پارٹی میں نہیں ہے یہ لوگوں کے لیے ابھی تک ایکسپٹیبل ہیں لوگ پسند کرتے ہیں میں آپ کو ذرا ایک منٹ میری بات سنیں گی بچہ ان کی ریزرویشنز صرف کیا چھوٹے میاں صاحب اور ان کے صاحب زادے کے حوالے تھے یا بڑے میاں صاحب میں یہ جو بھی کہتا ہوں جو بھی ریزرویشنز ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایکسپریس اچھی بات یہ تھی ایک شریف زادے کے طور پر ایک بہت اچھے کارکن کے طور پر اگر انہیں بہت پہلے سے یہ کوئی ایسا مسئلہ تھا تو بزارت سے اسصیفہ دے دیتے ہیں تو تو نہیں دیا اکتیس مئی تک تو رہے اس لیے میں یہ کہوں گا اور سب نے یہ تو پہلے دیکھنا چاہیے تو جگڑا مجھے جگڑا پھر وہاں جا کے مالیاتوں میں ملاقات کروں یا پھر میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگ مل کے دیکھ لیں گے کچھ لوگوں کو جو ٹکٹ پر شکایت ہے سامنے تو یہ ہی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں آزاد حیثیت میں اگر میں ایک اور بات کروں گا اب ٹکٹ کا معاملہ بھی آپ جب ایک خیادت کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کو یہ اختیار دیں اگر کسی وقت آپ کو کسی دفعہ ٹکٹ نہیں ملتا تو مال لیں کسی اور جگہ ایڈجس کر سکتے ہیں یہ میریٹ پہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب بھی بڑا بیک لیش پیس کر رہے ہیں یہ بہت آج کل فیشن میں آیا چیز بڑی یہ ایک طرح سے ایک بڑی ضبادست چیز ہے ایک ایکسکیوز ہے کہ جی کہیں اور سے پریشر ہے یہ سیدھا سیدھا کہیں اور سے پریشر نہیں ہے یہ پارٹی کے اندر سے ہوا ہے ان کے ایک ورکر نے چاہا کہ ان کو نیشنل سمبلی کی سیٹ ملے ان کو نہیں ملی جو سیٹنگ ایم میں نے وحید ہے ان کی اپنی تھی وہ لے رہے گے ان کو ایم بے کی سیٹ دے رہے تھے اس میں انہوں نے ریوالڈ کیا اور اپنے سارے ساتھیوں کو نوک کر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا تو یہ بلکل روہ وائنے صحیح کہا تھا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو کلچر ہے نا اس کو نرچر کرنے کی ضرورت ہے بردانا صاحب یہ آپ کو چھوٹی سی بات نہیں لگتی کہ ان کی کمیٹمنٹ تو ایک بہت عرصے کی ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا جب وہ پی ایم ایل این کے اندر آئے ہوں گے اور اس لیول تک پہنچے ہوں گے تو کیا انہوں نے بڑی حق سچ کی بات کی ہوگی کیا اس وقت کوئی خوش آمندی کی ہوگی یہ کھریکٹر ایسے نہیں ہوتا آپ کو سچ بھولتی ہے روہ وصن صاحب انجنرینگ اور جو دباؤ جو باہر کی قوتوں کی طرف سے جو دباؤ کے مشہ بات کی جاری ہے زہین کادری کو میں زاتی طور کیوں پر جانتا ہوں میں صرف اس کو پولیٹیکل کانٹیکس میں نہیں جاتا بلکہ میرے اس کی فیملی کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ اتنا شیلو انسان نہیں ہے میں سیٹیفائی کر سکتا ہوں کہ یہ اتنا شیلو انسان نہیں ہے اس میں سمجھ ہے اس میں بوجھ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آج اس نے کہا ہے ہم اس کے اوپر بالکل اپڈیکشن کر سکتے ہیں کہ یہ کلچر کیا ہے لیکن انفورچنیٹی یہ کلچر جو ہے وہ ورچلی سارا کچھا آپ نے کا ٹکٹ کے لیے بھی نہیں ہے باہر سے جو قوتیں اور جو دباؤ ہیں دوسری بات میں اس پر آرہا ہے وہ بھی ایک فیشن بن کے ہے کہ ہم اپنے پاس جب آپ کی کارکردگی کا ڈیفنس نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ باہر سے پریشر ہے میں چاہوں گا کہ جس کو کہتا ہے جو بھی یہ کلیم کرتا ہے شاہر صحیح کلیم کرتا ہے تو وہ بتائے کہ کہاں سے پریشر ہے کس طریقے سے پریشر ہے نام لے کے بتائیں نام انشیم کریں بتائیے تو یہ چیزیں جو ہے پھر وہی بات میں کسی ایک پلیٹیکل پارٹی کی بات کی ہے بغیر میں کہہ رہا ہوں پشتے دس سال کا ریکورڈ اگر نکال کے دیکھا جائے تو جو ڈیلیوری ہوتی ہے نا گراس سوٹس کے اوپر اور یہ کہنا وہ موجود ہیں نبر ایک بات اور یہ کہنا کہ جی یہ جو فیملی اور اگاکیز ہے یہ عوام میں پاپلر ہے میں اس کے ساتھ کیتے کارک کے لیے دسگری کرتا ہوں یہ بالکل پاپلر نہیں ہے میں ذاتی طور کی اوپر میرا ایک انٹریسٹ ہے چونکہ میں لکھتا ہوں سارا کچھ کرتا ہوں میں نے ابھی لاست دو ہفتوں میں میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے اور اب جبکہ اویرنس کریئٹ ہوئی ہے دس کریڈٹ اور کریڈٹ فر دیٹ شوڈ گو تو عمران خان کے جو کریڈٹ لوگوں نے سوال اٹھارنا شروع کیا ہوئے تو آج یہ بھی انڈر ڈسکرشن ہے ایسے ہی چلنی چاہیے یا ہمیں اس میں کوئی ایک ایسا سسٹم دانا چاہیے جو کہ میریٹ بیسٹ سسٹم ہو جس میں کہ جو ورکلز ہیں جو واقعی اچھے روکے ہیں بلکل 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 یہ ان پر بھی اتنی اپلے کبل ہے جتنا کتنی اور پڑی بریک شامل کریں گی یہ دنیا میں گریجولی یعنی مرحلہ بار اور بتدریج تبدیلیاں آتی ہیں مصبت بھی آتی ہیں منفی بھی آتی ہیں آپ ویسٹ کی برطانیہ کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں آپ پک وک پیپرز آپ پڑھ لیں کیا حالات تھے اس وقت الیکشنز کی اور کس طرح سے وہاں بھی بیلٹ باکسز اٹھا کے لوگ لے جاتے تھے کس طرح سے بوٹروں کو جناب گرا دیتے تھے ساری باتیں گریجولی یہاں بھی ہو جائیں گے لیکن میں ایک مثال دے رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب دو حلقوں سے الیکشن جیت گئے نائنٹی میں تو جو خالی ہوا اس پہ وہ ایک کارکن کو انہوں نے ٹکٹ دیا اب ان کے ہلکے سے اس ہلکے سے کارکن کیا لوگ جھوک در جھوک گرو در گرو ہوں کہ نہیں اپنی فیملی کا بندہ دے بل آخر اللہ بخشی عباس شریف صاحب کو ان کو ٹکٹ دینا پڑا جن کا سیاست چکتا ہے انہوں نے کہا میں نہیں لڑنا چاہتا انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے فیملی کا بندہ دیں تو گریجولی تبدیلی آنی بھی چاہیے لیکن یہ حقیقت ہے اس وقت اس حقیقت کو بھی ماننا چاہیے آ جائے گی تبدیلی شرط یہ ہے کہ آئینی جب ہوئی اس حقیقت کے پیچھے کوئی ہمارے تاریخی حقائق نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ جولفکار علی بھٹو پرائیم منسٹر تھے فانسی چڑھ گئے ان کے بیوی بچوں کو کیوں مارا گیا ان کو کیوں جلابتن کیا گیا اور یہ ہسٹری آپ اٹھا کے لیتے آئیں نواز شریف کو نائنٹی نائن میں نکالا گیا باقی بچوں کا باقی فیملی کو بھی بھیجا گیا باہر خدا نہ کرے کہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو اگر عمران خان بنتے ہیں پرائیم منسٹر ہمارا سرکل کچھ ہو رہا ہے ہم ایک بات تو ایڈنٹیفائی کرے ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے کولیکٹیف پنشمنٹ جب فیملیز کو ملتی ہیں تو وہ مولوسی سیاست کی طرف جائیں گی یہ فریزیالوجی جو ہے نا یہ تھوڑی سی ذارہ ملسپیسٹ اس لی ہے کہ اگر میں یہ سوال اٹھاؤں کہ جب بینرزیر کے ساتھ جدھ پرابلمز کا ذکر جواد کر رہے ہیں اس وقت اینان حکومت کس کے پاس تھی کس نے ٹیسز بنائے تھے کس نے ان کو در بدر کیا تھا کس کو ایکاؤنٹیبل آپ کو گردان نہ چاہیے آپ تو یہ پوچھا ہے اس کے پر باستر کس کے ساتھ تھے جس کے ساتھ بھی ہے جس کی پیلاوار ہے اسی کے ساتھ ہے جس کی بود میں پروریش فائی ہے جس کی ہے جس کا فیڈر پی ہے اسی کے ساتھ تھے نا جی تو آپ پرابلم یہ ہے کہ اپنی کنمینینس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو کنمینینٹ ہے تو آپ مہیباہ بنا لیں جب آپ کو کنمینینٹ نہ رہے تو آپ ان کو کاریہ دنشو گرد ہے یہ کہاں کا کردار ہے یہ ہمارا پولیٹیکل کردار ہے احمد صاحب جس کے حاصل ہم ہوئے ہوئے احمد صاحب دیموکرائٹک سٹیبلیٹی کس طرح سے پھر حاصل ہوگی یا پھر سیاستدانی ایک سیاستدان کے خلاف اگر نظر آئے اب وہ جمہوریت کی مضبوطی سر پہ کہا اور پھر یہ آپ آپ کے تو سر ایسٹیوٹ کتنے سرویز آتے ہیں یہ جماعتیں بھی جو ہیں یہ سیاستدان ہمارے یہ خود کتنے جمہوری ہیں دیکھیں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ابھی بات ہوئی ہے کہ پارٹیوں کے اندر افراد جو ہیں وہ قابض ہیں یا فیملیز قابض ہیں دیکھیں اگر آپ غور فرمائیں تو ایک لارجر پکچر میں آپ دیکھیں تو لوگ لوگوں کا یعنی ووٹر کا عوام کا رومانس بھی انڈیویجولز کے ساتھ ہے وہ پارٹیوں کو ووٹ دینے سے زیادہ ان انڈیویجولز کو ووٹ دیتے ہیں شخصی ووٹ مثلا عمران خان صاحب اگر فار ایک جامپل آج پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ایک اے بی سی پارٹی بنا لیں تو لوگ اے بی سی پارٹی کو ووٹ دیں گے طریقہ انصاف کو نہیں دیں گے تو یہ پارٹیاں ابھی انسٹیوشن نہیں بنی یہ افراد کے جسے کہتے ہیں لینگتن شیڈو ہیں انڈیویجولز کا تو یہ ہمارے عوام کو بھی ووٹرز کو بھی میرے خیال شعور کی یہ کچھ منزلیں تیہ کرنی ہوں گی اور کچھ عرصے کے بعد اگر یہ نظام چلتا رہے گا اب آپ یہ پوچھ رہی تھی کہ نظام بہتر کیسے ہوگا دنیا میں جیسے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام چلتا ہے آگے بڑھتا ہے اس پر تنقید ہوتی ہے جس طرح آج ہم بیٹھے اس کا ترجیہ کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے اور برسوں اور دہائیوں کے اوپر محیط یہ پر امپروومنٹ کا عمل آئی ہوتا ہے برشرت کے درمیان میں اس کو انٹرپٹ نہ کیا جائے ونہا پھر یہ رکھتے پر واپس سکوئر ون کے اوپر چلا جاتا ہے تو اگر یہ نظام چلتا رہے گا ہم نے دیکھا ہے پچھلے چالیس پچاس سال میں اس نظام میں باوجود انٹرپشن کے امپروومنٹ آئی ہے تو اب اس وقت چلنے دیجئے یہ خرابیاں ہیں ان خرابیوں کے نشاندہ ہی کریں ان پر تنقید کریں اور جو پارٹیوں کے ممبر ہیں وہ بھی ان چیزوں کو اس طرح سے ایکسپٹ نہ کریں جہاں ان کو قابل اطراز بات لگتی ہے اپنے ضمیر کی آواز پہ لیکن محضب انداز میں اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنائیں تو یہ چیزیں امپروو ہوتی جائیں گی اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ لوگ اس بات پہ بہت خوش ہوں گے کہ ہم کتنا انتظار کریں لیکن انتظار کے علاوہ اور نظام کو چلاتے رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کچھ بٹن سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا رانہ جواد صاحب صرف جس طرح احمد صاحب نے کہا انٹرپشنز نہ ہو اور یہ نظام اس طرح سے چلتا رہے ابھی دس سال ہم سیلیبریٹ کریں کہ جمہوریت کو دس سال اس وقت ملے ہیں صرف پچھلے پات سال کچھ سٹیپس بھی کچھ اقدامات بھی یقینی بنانے ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ دوزار تیرہ میں جو باتیں سنتے تھے دھاند لی آر اوز کا الیکشن اگلی الیکشنز کے لیے صرف ہم نے اس پات سالوں میں کیا کچھ کر لیا دیکھیں ایک بالکل صحیح بات تینوں نے کیا بہت زبردست بات کیا بلال نے اب میں اگر جان کی امان پاؤن تو ارز کروں کہ ہندوستان کی مثال لے لیں ہندوستان کے اندر موروسی سیاست کی نیرو خاندان کوئی سوچ بھی نہیں تھا سکتا کدھر گیا آج ایک چائے والا وہاں کا وزیراعظم ہے کیونکہ وہاں پہ ایک تسلسل رہا اور فریسٹیشنز بھی آتی رہی اس طرح پوری دنیا میں آپ دیکھیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت نے ڈیلیبر کیا کیا اور کیسے یہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ تسلسل رہا ہے اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو بھی رہے ہیں اس میں کوئی ایسی ہیں جو بیان جو آپ صاف طور پر ہیں ایک بہت بڑا ملٹیپل انتقال اقتدار ہوتا ہے اور ان حالات میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ میڈیا کے اوپر پبندی آئیں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے نفسہ نفسی کا بھی عالم ہے ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک وزیراعظم مندق کے وزیراعظم جس کو نکالا گیا اس کو فریم کیا جا رہا ہے پھر پارٹیوں کی لویلیٹی سبدیل کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر سوالیاں نشان اٹھے گا اور اس کے اوپر گوورننس کی جو ڈیلیبری ہوگی اگلی گورنمنٹ کی اس پر بھی امپیکٹ آئے گا بچ ایسیم ٹائم آئی سٹیل بلیو کہ ایسیم ٹائم امپرویمنٹ ہمیں اسی کی طرف چلنا چاہیے دوہزار تیرہ سے ہم نے جو سیکھا دوہزار امپلیمنٹ نہ بھی کر سکے اس کو جو بھی تھوڑا بہت ملے گا وہ بھی بہتری کی طرف جائے گا کیونکہ میرا آپ سے اور آپ کو اور میرا ریاست کے ساتھ رشتہ ووٹ کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے جو کنٹینویٹی آف ڈیمارکرسی ہے اس کے بارے میں کوئی سوالیا نشان نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے لیکن بینچ مارکس آپ کو بنانے چاہیے ڈیلیوری کے حکومت آتی ہے اس کی اپریزل کون کرے گا یہ پارلمنٹ تو چوروں اور ڈاکووں کا مجمع ہوتی ہے جو بیٹے ہوئے جو لوگ آتے ہیں اور اب پھر آپ بات کریں گے اگلے شور میں تو وہ دیکھئے جو انہوں نے جو چینجز کی ہیں کہ کس قسم کے لوگوں کو وہ لے کے آئیں گے تو ایک بینچ مارکس ہونے چاہیے آپ کی جو حکومت ہو کوئی بھی ہو جس کی بھی ہو اس کی اپریزل جو ہے وہ بینچ مارکس کے مطابق ہونی چاہیے تو کچھ نہ کچھ نیاپن آپ کو لانا پڑے گا سسٹم میں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے ریاض صادق صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ابھی سے اگلے الیکشنز کے حوالے سے اور چونکہ نون لیگ نواز شریف صاحب بھی خود بھی کہہ رہے کہ جی پری پول بریگنگ کی تو باتیں اس کی بازگش پری پول بریگنگ کی بازگش اب سے سنی جا رہی ہے راہ صادق صاحب نے بھی اپنے حلقے کے حوالے سے تو سر مطلب وہ کچھ اقدامات جو لینے تھے وہ نہیں لیے جا سکتے ہیں یہ سارے آروس فرشتے نہیں ہیں جو عدلیہ ہے اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک ہر جگہ فیصلے کی غلطی اگر ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں نا سپریم کورٹ میں بھی غلطی ہوتی ہیں پھر ریویو تک پہنچتے ہیں نوبت تو غلط ہی ہوتی ہے لہذا آروس بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں لہذا اگر ان کی شکایت ہے تو اس کا توجہ دینی میں صرف یہ ارز کروں گا کہ تاریخ دوسری قوموں کی دیکھیں دوسری قوموں کی تاریخ سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے میں جس وقت یکم ستمبر دو ہزار ایک کو جیل سے باہر آیا اس وقت سے ایک ہی بات کہتا چلا رہا ہوں کہ آئینی جمہوری تسلسل احمد بلال صاحب نے جس کی بات کی باقی دوست کر رہے ہیں انڈیا میں جیسا کہ جنرل جواد صاحب نے کہا یہ جہاں جہاں نظام کا تسلسل اور بتدریج اس میں اصلاح ہوتی چلی گئی اور باہر سے کوئی اسے زبردستی نقصان پہنچانے کوشش نہیں وہ قومیں بن گئی ہیں وہ قومیں بن گئی ہیں ہم بھی اسی طرح بنے گئے اب ایک ابھی یہ احتساب عدالت میں دو سابق حضر آئی آزم کا کیس بھی موجود ہے پچاس سے زیادہ کیس موجود ہے ایک کیس پکڑا ہوا ہے نواز شریف کا باقی سارے حضر پڑے ہیں تو یہ کیا ہے اس لیے میں یہ ارز کروں گا اچھا ایک بات جو ہوئی تھی میں ذاتی عوال ضرور دوں گا زہیم قادری صاحبی دیکھیں میں جیل سے باہر آیا تو مجھے سیکٹری اطلاعات مقرر کر دیا گیا دو ہزار چھے میں مجھے سیکٹری اطلاعات سے ہٹا دیا میں آرام سے بیٹھا رہا مجھے دوسرے طرف سے مشرف کی طرف سے پیشکشیں بھی ہوئیں میں نے کہا جی نہیں میں نے نہیں آنا پھر مجھے پارٹی نے کہا کہ اب آپ سیکٹری اطلاعات بن جائے پھر نہیں بنا پھر مجھے گلگت بلتستان آزاد پشمیر اسلام آباد کا چیف کوارڈینیٹر بنایا پھر میں نے پارٹی کی یہاں تنظیم کی وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے میں پارٹی میں ہوں اگر میں کوئی بات کرنا چاہوں مجھے کوئی اختلاف ہوگا مجلس عاملہ میں کروں گا اندر جو لیڈرشپ ہے ان میں کروں گا جب فیصلہ اتفاق رائے سے یا اکثریت سے ہو جائے گا بس وہ فیصلہ ہے ہم بار نگل کے اس کے کاربند رہیں گے یہی طریقہ ہے پارٹی دسپلن میں یہی ہے اور یہی طریقہ پارٹیوں کو آگے لے کے جانے کا ہے رائے بڑھو فیصل صاحب جو ہم بار بار اس کی بات کر رہے ہیں لیول پلینگ فیل سب کو سب جماعتوں کو ملنا چاہیے ایک پارٹی کو کونر کیا جا رہا ہے وہ ایک تاثر ایک بن چکا ہے عوام کے آگے بھی بن چکا ہے یا بنایا جا رہا ہے دیکھیں پچھلے تیس پینتیس سال سے جو کرپشن کی ایک آپ نے ایک سمندر کھڑا کیا ہوا ہے اس ملک میں کی کرپشن کیا کسی سے پوشیدہ ہے بلکل نہیں ہے اسی طرح سے اور بھی لوگ ہیں بلکل یہ جو ہے کہ بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے یہ اپنی جگہ ایک لیول تک کریک بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آرٹیکلز میں بھی لکھایا اور بیٹھ کے بھی کہایا کہ جو آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی ہے وہ انڈسکرمنٹ ہونی چاہیے اور اکراس تا بورڈ ہونی چاہیے اور ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے اور اگر آج چے مہینے کے بعد یا سال کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف شریفوں کا ہی اعتصاب کیا اور باقی بچ گئے ہیں تو میرے جیسے شخص بھی کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کرے گا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو اعتصاب اس وقت آپ لوگ قبول کریں گے اور گراس ٹوٹس لیول کیوں پر قبول کریں گے یا آپ کی جو انٹلیکچول الیٹ ہے وہ قبول کرے گی جبکہ وہ سب کا ہوگا اور بلا حساب ہوگا سب کو ملے گا باقی رہا یہ کہنا کہ جی پرائیم نیسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈاک میں کھڑے ہوئے ہیں تو فیکٹ یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر جب حکومت کرتے ہیں اور وہ کرپشن کرتے ہیں تو ڈاک میں تو ان کو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ اب 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 یہ ملک اتنا مشکل ہوگیا ہے حکومت کرنا اویرنیس کی وجہ سے سارا کچھ ہے کہ جب تک آپ اکاؤنٹی بلیٹی نہیں کریں گے اکراوس دا بورڈ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ملک جو ہے اس کو گورن کرنا مشکل ہوگیا آگے نہیں چل پایا گا دیکھیں دیکھیں میری کنٹینشن یہی ہے اور میرا بلیف یہ ہے میرا فیت ہے یہ کہ آپ نے اکراوس دا بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی کرنی ہے اور وہ ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے اس وقت کے لیے اس سٹیج کے اوپر جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ شاید شاید یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ نہیں ہو رہا اور اگر یہ آئندہ چھ مہینے سال میں بھی ایسا ہی رہے گا ایک ریاکشن آئے گا اور ایک بڑا سویر ریاکشن آئے گا میرا نکال کے یہ ریاست جو ہے اس کو اچھا دی بات یہ ہے ریاکشن الیکٹورل ریزلز کے فارم میں بھی نظر آ سکتا ہے روب حسن صاحب نے شاید کی بات کی میں یقینا کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہاں پک اینڈ چوز اور ٹارگٹنگ ہے میں نے جب مثال دی ہے کہ دو دوسرے وزرائی آزم جو پہلے کے ہیں ان کے خلاف بھی اسی عدالت میں کیس ہے وہ بھی وزرائی آزم ہے دونوں یہ بھی وزرائی آزم تھے صابق تو ان کو کیوں نہیں کیس چلایا جا رہا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو پک اینڈ چوز اور ٹارگٹنگ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے جس میں انہوں نے ایونچلی یہ بھی کہا چار چھ مینے چار چھ مینے تک پلوں کے نیچے سے بہت پانی بھی جائے گا اور پھر ایکراسلی بورڈ کی جب بات کرتے ہیں اور میں بھی میں نے اس سے پہلے پرانٹ دکھا ہوا ہے ایکراسلی بورڈ وہ جج ہو وہ جنرل شریف صاحب ہے ریٹار میٹ سے پہلے چار سو کنال زمین وہ لے کے گئے ہیں الارٹوں نے ہو گئی چار ارب روپے کی کم از کم کس حساب میں کس حساب میں ذرا دیکھیں وہ بھی جواب دیں یا جو پرویز مشرف جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے کنگ اف دولا نے دی ہے کہاں سے آگئے ان کے پاس یہ احساسیں ساتھ میں آ رہی ہوں اسی احساسوں کی طرف احمد بلان صاحب بڑے احران کن سامنے نظر آتی ہیں بچ سر یہ جو پکن چوز کی بات پکن چوز سیلیکٹیو اکاؤنٹیبلیٹی سر ایک جماعت کو کونر کیا جا رہا ہے اکراس دو بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہو رہے ایک بات پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے ایک بات سنی ہے اس کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال یہ صحیح رویہ نہیں ہے کہ ہم ایک براد برش لے کے اس کو لے کے پوری پولیٹیکل برادری کی اوپر کالک پھیر دیں اور کہیں کہ یہ سب چور اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھئے موظف دنیا کا قائدہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص مجرم ثابت نہ ہو جائے وہ انوسینٹ ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنی پوری پولیٹیکل کلاس کے بارے میں ہمیں شکایات ہو سکتی ہیں لیکن ان کو اس طرح کے الفاظ کہ یہ چور اور لٹیرے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میرا امپریشن یہ ہے اور یہ امپریشن جو ہے کچھ ڈیولپنٹس کو دیکھتے ہوئے پیدا ہوا ہے پچھلے ایک دیڑ سال سے یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ واقعی یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے ایک پارٹی کو یا چند پارٹیوں کو کاؤنر کیا جا رہا ہے اور ایک خاص ٹرنڈ آپ کو نظر آتا ہے انہی پارٹیوں کو کسی طریقے کے ساتھ اگلے انتخابات میں یا تو کانٹسٹ سے باہر ہو جائیں یا انتخابات ہار جائیں یہ پورے کا پورا پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے میرا امپریشن تو یہ ہے اور یہ امپریشن جو ہے یہ انتہائی میں اس حد تک اگری کرتا ہوں کہ خطرناک بات ہے اگر یہ عوام کے اندر یہ پورا امپریشن جو اس وقت بھی موجود ہے مزید سٹرانگ ہو جاتا ہے اور الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایک کلوجر مل جائے چیزیں آپ ایک کنکلوجن پر پہنچ جائیں اور لوگ سکون کے ساتھ آپ اگلے پانچ سال اپنا اپنا کام کریں تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ لیول پلائنگ فیل نہیں ہوگی اور یہ لوگ اس کو امپریشن ایسی لیتے رہیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں آئندہ الیکشن کے بعد بھی انفارچنیٹلی سٹیبلیٹی نہیں ہوگی اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو میرے خیال میں لوگوں کو آزادہ نہ فیصلہ کرنے دینا چاہیے کسی بھی پارٹی کے لیے کسی بھی کینڈیٹ کے لیے مجھے پسند ہے یا نا پسند ہے لیکن اگر فیرلی الیکشن ہوتا ہے تو لوگ قبول کر لیں گے اور اگر یہ لیول پلائنگ فیل جو ہوتی نظر نہیں آ رہی اس کی ویسے ریزینٹمنٹ بڑھ رہی ہے ریزینٹمنٹ بڑھے گی فدر رعوفہ صاحب مجھے پر بیک بیک ہے میں نے بلال صاحب دیو رسپیکٹ ہوئے شاید میرے کومنٹ کے اوپر رییکشن دیا ہے میں نے بڑے سوچ سمجھ کے وہ لوگز استعمال کیا میں فیل کرتا ہوں کہ اب ہم اس وقت میں داخل ہو چکے ہوں جبکہ ہمیں اپنے لیڈرون کو نیم اور شیم کرنا چاہیے ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ کیا ہے اس کا کردار کیا ہے اور میں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے میں اس کے ساتھ بلکل نہ صرف سٹک کرتا ہوں بلکہ اس کو اور یہ ٹریٹ کرتا ہوں کہ ہمارا بائ بائ برچولی ایوری بیڈی برچولی ایوری بیڈی وہ سیچویشن ہے ہماری آپ دیکھیں انٹلیکچول لیڈرشپ دیکھیں میں بھی لیڈرشپ کہتا ہوں کہ آپ سب کو چور نہیں کہہ سکتے بے 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 محضب بات ہے یہ let me finish it is unacceptable in a civilized society i know what civilized society is all about sir i'm in your view بستہ یہ ہے کہ اگر ہماری انٹلیکچول لیڈرشپ جو ہے نا مشاہد حسین سید جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آجائے نا وہ لا جائے نا تو پھر میں بائی اس کو اور بھی زیادہ لیڈرشپ ایک بات ہمیں فخر ہونا چاہیے ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے سیاستدانوں پہ ان لوگوں نے اس ملک کی contribution کی ہے جس میں چور بھی ایک رہے تو ان کو سزا ملی ہے مل بھی رہی ہے اور اگر کسی نے غلط کام کیا تو وہ بھی پایا ہے اپنے انجام کو پہنچا ہے لیکن ہمارے سیاستدان ہوئے جنہوں نے اس ملک کو ہم نے خواب نہیں ہم نے آگ اور خون کا دریہ عبور کیا تھا 1971 کے بعد اس کے بعد آئین سیاستدانوں نے دیا اس ملک کو آج اس ملک جو انٹیکٹ ہے سیاستدانوں کی ویاسے ہے اور سیاستدانوں کی ہمیں بالکل عزت کرنی چاہیے ہمیں جو ان کے اندر چور ہے جو ان کے در ناکام ہے ان کو آئیسولیٹ کریں اور ہمیں کولیکٹیو بیسڈم لوگوں کی جو ہے اس کو انڈرمائن نہیں بچے وہ جو آنسٹ اور انکنٹرول بیلیٹ کی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی اناثر جن کے بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اس کو بھی دور آپ سمجھتے ہیں امنان خان چور ہے کون آپ سمجھتے ہیں میں کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا دیکھیں آپ اگر پارلیمنٹ میں سے مجھے نام بتا دیں آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہے ہیں نام بتائیے ہیں آپ نے بتائیے ہیں مجھے نام بتائیے ہیں جو آنسٹ ہیں لوگ اور پالیٹیشن ہیں اگر ہم یہاں میں نے آپ کو بتائیے آپ جو سین سید جیسے اگر کہیں کوئی میرا بھی اس سے اختلاف ہے لیکن کیا اس کے خلاف کسی کورٹ میں کوئی بات ثابت ہو چکی ہے اگر آپ اسے انٹرلیکچول نہیں سمجھتے تو آپ کا حق ہے لیکن آپ انٹرلیکچول بٹینڈر کوئی حق نہیں ہے جو اسمبلی میں پارلیمنٹ میں سارے چور اچکے آجاتے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے مقدمہ قائم کرو ثابت ہو جائے تو تب بات ہے بغیر ثبوت کے آپ سب کچھ ہو مقدمہ نایس کریں کہ آپ کے اندر آپ کے اندر نہ ادھائے نہ آپ کے اندر میں اسی نکتے سے میں میں چاہوں گی مجھے ایک بریک رہنے کا تا جا رہا ہے بریک کے بعد دسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمیں بات کرنی ہے اور چونکہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ایک ایک انڈیوسیو محول بھی اس طرح سے ملنا چاہیے جو کہ عوام بھی اگین ایک ووٹ بہت انٹیگرل رول پلے کرتا ہے عوام میں بھی مایوسیو اس طرح سے نہیں جانی چاہیے کہ عوام اپنا ووٹ کاس نہیں کرے اب اس کے حوالے سے ہمارے اوپر بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آفدیت کہیں گے میں احمد بلال صاحب کی طرف جاؤں گی یہ سوال لے کر احمد بلال صاحب جو اساسوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں روزانہ نیوز چینلز پہ نشر بھی کیے جا رہے ہیں اساسوں کی مالیت عوام اب بظاہر نظر آتا ہے عوام بیچاری غریب سے غریب تر ہوتی نظر آ رہی ہے ملک کرزوں میں جکڑا ہوا ہے ہمارے حکمران اگین بات تو مطلب جو ان کے اساسوں کی تفصیلات دیکھی جا رہی ہے صرف اس سے تو واقعی میں لگتا ہے حکمران تو امیر سے امیر تر ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں یہ جو سیاسدان ہے ہمارے تو جو بہت حوصلہ افضاء ہے بڑی پازٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو کچھا چٹھا ہے جو اساسے ہیں اور جو لائیبیلٹیز ہیں یہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور ریکارڈ کا حصہ بن گئے ہیں اگر آج یہ سیکروٹری نہیں ہو سکی اور اگر آج کسی کی غلطی اور کسی کا قصور اور کسی کے ناجائز اساسے اگر پبلک میں ثابت نہیں ہو سکے تو یہ کل ہو جائیں گے یہ اب ریکارڈ کا حصہ بن گئے ہیں اور یہ انہوں نے یہ ڈیکلیریشن دیا ہوا ہے لہٰذا اب یہ بچ نہیں سکیں گے ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے کہ فوری طور پہ کئی ایسے لوگ تھے جن کے اساسوں کے اوپر اس وقت پوری طرح سے ویریفیکیشن نہیں ہو سکی تھی اور بعد بھی یہ ثابت ہوا کسی کی تعلیم کی جو قابلیت لکھی بھی تھی بہت ایک تو پوزیٹیو چیز ہے ہمیں اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے بچ سر یہ اساسوں کے مالیت جو قدہ کلامی کی مافی لیکن مالیت جو سامنے نظر آتی ہے اس میں پریزنٹ ویلیو اوپ پروپٹی یا ایسٹ جو ہے وہ وہ نہیں نظر آرہا چینج ہوئی بلالہ ہاں سب چاہے وہ ذکر ہو تیس لاگ وہ تو سوشل میڈیا پہ وہ مزاک لوگ اڑھا رہے کہ جی آپ ساڑھ لاگ میں ہمیں دے دیجئے تو یہ پریزنٹ ویلیو کیوں نہیں بتائی جاتی سر ان کے احساسے اب تک آج کے ڈیٹ سے کتنی مالیت رکھتے ہیں نہیں ذرا آپ غور فرمائیے کہ جو پریزنٹ ویلیو ہے اس سے پہلے ہمارے اس سٹیٹمنٹ کے اندر دو خانے ہوتے تھے دو کالم ہوتے تھے کہ ایک تو آپ نے وہ پرائس بتائیں جس پہ آپ نے اسے خریدا ہے کوئی ایکسپٹڈ بینچ مارک نہیں ہے کوئی سرٹیفائیڈ کوئی ادارہ نہیں ہے جو چیزوں کے بارے میں یہ کہہ سکے تو میرے خیال میں یہ ہمارے قانون کا سکم ہے یہ ایک لکونہ ہے اسے دور ہونا چاہیے جہاں آپ نے چونکہ یہ جلدی کے اندر سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اب یہ اٹیچمنٹ ہوئی ہیں آپ کے ڈیکلریشنز کی اور ہمارا جو ایسیٹس ان لائیبیلٹیز کی فارم ہے وہ پہلے آ چکا تھا اس کے اندر یہ خامی یہ ہے کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی ویلیو ہے یہ آپ کی پرچیز پرائیس نہیں ہے یہ آج کی پرائیس ہے یا تو آج کی پرائیس بتائیے یا پرچیز پرائیس بتائیے چونکہ آج کی پرائیس کا کوئی میکنیزم نہیں ہے تو پھر یہ ضرور لکھ دیجئے کہ اگر آپ کی آج کی پرائیس کم ہوگی تو پھر سٹیٹ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی پرپرٹی کو آپ کی دی ہوئی پرائیس کے مطابق آپ سے ایکوائر کر رہی ہے یہ پہلے سلاحت کرنی ضروری ہے اس وقت قانون میں اثرات نہیں ہے اس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے اس وقت قانون کے اندر جو پرویجن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو پرچیز پرائیس ہے وہ یہ آپ نے دے نہیں ہے بلکل بچ سر اس کے حوالے سے یہ بات کہی جاریے جو الیکشن ایک دوہزار سترہ تھا سر چونکہ پارلمنٹ نے پاس کیا اس کو اور اس سے کہا گیا کہ وہ جو فور کولمز ہوتے فورم بی میں اس سے ایک کولم جو ہے وہ نکال دیا گیا جس میں پریزنٹ ویلیو پروپٹی ایسیٹ جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو جو کونٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ان کو منشن کرنا تھی آپ سمجھتے مطلب ایک دیلیبریٹ اٹیمت تھا سر اور پھر یہ عوام جو نظر آتا ہے جو عوام سوال کر رہی کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اتنے امیر دیکھیں گونننس گونننس کیا چیز ہے گونننس کو آپ کیسے دیفائن کریں گونننس وہ چیز ہے جس سے آپ سسٹم کو امپروف کرتے ہیں اور سسٹم کو امپروف کرنے کے لئے دو بیسک انگریڈین ہیں مجھے یہ بتایا جائے بلال محبوب صاحب چونکہ اس کام کو پرسنلی فالو کرتے ہیں کہ پرشتے دس سالوں میں آپ نے کون سی لیجسلیشن ہوئی بات یہاں جو اپروچ رہی ہے پارلیمنٹ کی اور جو پارلیمنٹ کو چلاتے ہیں ان لوگوں کی وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے جو ایک سٹیٹس کو چل رہا ہے اس کو ہم نے پرپیچویٹ کرنا اس کو اور سٹینٹن کرنا اس کو ہم نے اور خراب کرنا ہے ابجیکٹیو یہ نہیں رہا کہ ہم نے امپروف کرنا ہے ریلیمنٹ رہی ہے اس میں بہت کام ہوا اس میں ایٹی دیمینٹ بھی پاس ہوئی لیکن وہ سسٹم کی جو امپرویمنٹ ہے وہ لکونہ وہیں ہیں اس کے لیے اس کو آگے لے جانے کے لیے اس کو سسٹینبل بنانے کے لیے اس پارلیمنٹ نے ورچولی دس سالوں میں کچھ نہیں کیا اگر یہ کرنا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے دوسری بات ایک چھوٹی سی اور کروں گا کہ یہ جو سکروٹنی ہے کیا وجہ ہے کہ سکروٹنی کے لیے چار دن دیے گئے ہیں سکروٹنی ہی وہ بیسک ایک سٹیپ ہے جس کی بیسنس کے اوپر آپ نے دیفرنشیئٹ کرنا ہے کہ کون انسان الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون الیکشن نہیں لڑ سکتا چار دن میں کیا سکروٹنی ہوگی اب مجھے یہ بتائیے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو پچھنے پانچ سال کا ریکار نکال کے دیکھ لیجئے پورے پانچ سال اس میں کتنے فیصلے ہوئے کتنے لوگ اکاؤنٹی دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو سوال کا جواب دے دوں دیں دیکھ میں آپ کو دو تین قویق مثالیں دے دوں انہوں نے پوچھا کون سی دس سال میں لیجسلیشن ہوئی ہے کیا ان کو ایٹین امینڈمنٹ کا پتہ میں ابھی ذکر کرتی ہے اٹھار چیزیں ہونی چاہیے لیکن یہ کہنا کہ دس سال میں ہوا ہی کچھ نہیں یہ میرے خیال سن نہیں رہی جو براہ براہ تکیت کرتا ہوں اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ایٹین ایٹین ایمینڈمنٹ ہی جلیں اب ہر سال تو ایمینڈمنٹ نہیں آئیں میں یہ ارد کروں گا کہ اس ایمینڈمنٹ اور انہیں کے مطابق اصل چیز ہے پھر ایمیمنٹیشن یہ جو ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں یہ کس طریقے سے ہوئے ہیں کیا اس آئین اور قانون کی روح کے مطابق یہ ہوئے ہیں اصل چیز یہ ہے لیٹر اور سپیرٹ کے مطابق ایمپلیمنٹیشن ہو تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے سر سیدھے معاملات سیدھے کرنے بھی کس نے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹھیک ٹھیک سے مطمئن نہیں وہ اتنی بڑی تلوار ہے جس کی سبجیکٹی اپینین جو بھی ہوتی ہے اگر آپ ایسے پہ آجیں گے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں ہمارا جو میار ہے دیکھنے کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی امیر آدمی ہے تو وہ ضروری چور چکہ ہوگا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی مینے سے بنایا ہو تو کیا مسئلہ کی علینا 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 مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سیاست میں آئیں تو آپ کوئی گزرنا پڑے گا اور آج تک ستر سالوں میں ہماری اکاؤنٹی بیلیٹی صرف ایک طبقے کی ہوئی ہے آج بھی مجھے ازادی ہے صرف ایک طبقے کے خلاف بولنے کی وہ سیاست دان ہے آج بھی میں جو اس کو کہنا چاہوں کہہ سکتا ہوں جتنی اکاؤنٹی بیلیٹی چاہوں کرنا چاہتا اس کے باوجود آپ مجھے بتائیں اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھ کہ ابھی تک اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں تو خرابی کہیں ہو رہے میں ارز کروں گا جی ذاتی مثال دوس مرلے کا میرا وقان جو میں آٹھ سال میں بنایا تھا دو آزار چار میں بگ گیا چھپن لاکھ دس لاکھ کرزہ میں نے دے دیا باقی میں سے چوبیس لاکھ کے میں اس وقت چار پلات خرید لی دور دراز میں ایک وقت آیا کہ وہ دس لاکھ کے رہ گئے آج کل چونکہ وہاں بہتری آئی ہے وہ تقریباً دو کروڑ کے قریب ہو گئے ہیں میرا ابھی تک مکان نہیں ہے میں پانچ مکان دبدیل کر چکا ہوں اسی طرح ایک پلات میں نے خریدا دیفینس ایکسٹینشن میں وہ میں نے ساڑھے چار لاکھ ملی اسی میں سے وہ ایک وقت جا کر تیس لاکھ میں بیچا میں نے اپنی دال روٹی چلا تو قیمتیں تو یوں بڑی دوسری ایک اور بات کہ اگر اس ملک میں سرمایہ نہیں ہوگا لوگ کرخانے نہیں لگا سکیں گے تو یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا آپ جاپان لیں آپ برطانیہ لیں آپ امریکہ لیں ان میں خاندان ہیں جن کے پاس سرمایہ اور اس کا خائدہ پھر نیچے عوام کو ہی ہوتا ہے سر بڑھ دیکھ آپ جیسے میڈل کلاس اور اگن آپ جیسے افراد کو موقع اس طرح سے نہیں مل رہا آگے وہی ایک پرسیپچن ہے کہ آگے آرے سرمایہ دار اور وہی تمام لوگ جو ہیں آگے ایک مہت ایلیکشن جو ہے وہ اب اتنا پیسہ جو ہے جو کہ اس وقت ایلیکشن میں حصہ لے سکتا بتائیے جتنا پیسہ لگایا جاتا ہے کتنے پیسے لگتے قائد عظم کے پاس فارٹی سکس میں ایم ایس ایف کے نوجوان گئے طالب انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں قائد عظم نے کہا بیٹا پہلے تعلیم مکمل کرو پیسہ کماؤ سیاست میں پیسہ چاہیے یہ اس وقت کی بات تمام باتوں کا دارو مدار اس چیز پہ ہے کہ دیموکرسی ایک دیموکراتک پروسس کی کنٹینویٹی میں ہی اس ملک کی بقا ہے اس قوم کی خوشحالی جو ہے اسی وابستہ ہے انٹرپشنز کے بغیر جمہوریت تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی رہے اور سوال عوام بنیادی ایک حق ہے وہ اپنے نمائندوں سے اپنے منتخم بات ہیں وہ اپنے وقت پر ہو عوام جو ہیں وہ ضرور آپ ووڈ کاس کریں کیونکہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھ بہت ضروری ہے اور اس ملکی سسٹم کی بہتری جو ہے وہ بھی اسی سے منسل ایک پروگرام کی ٹیم اور رلینا شکی کو اجازت دیجے فلا اگرس موسیقی